تو دوسرا دوسرے نیس کے لیے دون اوپنر میدان میں آ چکے ہیں فیاض اور ان کے ساتھ ہے سید محمد پنج گلہ ان کی طرف سے ایک سو ستہ سیرنز کے تاقب کے لیے دون اوپنر میدان میں آ چکے ہیں فیلڈ ترتیب دینے میں مصروف ہے تاکوٹ ڈالفن کے کیپٹن حفیظ دینرستاز حفیظ کو آج کیپٹن سی دی گئی ہے سوئی توفر سوئی سیزن فور کا یہ وہ میچ ہے جو ٹیم جیتے گی وہ ڈبل سی میں فائنل کے لیے جائے گی کیونکہ ان کو چانس ڈبل ہوگا آج فیاض نے بہت ہی اندہ پالنگ کی اور اب وہ آکے اوپننگ کے لیے آئے ہیں سٹرائک سمبھالیں گے جاراللہ کو بولنگ کے لیے طلب کیا ہے پہلے اور کے لیے جاراللہ کو طلب کیا ہے ایک سلپ کے ساتھ ایک گلی پوائنٹ کور یہ وہ فیلڈ سجائی ہے حفیظ نے مرگرو دا ویڈیو شیئر کہ تاکوٹ ڈالفن میچتے جی آو دے پنچ گل لائن لے تاکوٹ ڈالفن بیڈنگ کر لیکسو ستاسی ٹارگیٹ اور گڑے پہلی گین دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے تیز ہوئے ہیں پاہر کو کراس کے گین کی اس دفعہ اس گین کو ہیستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے جلدی کرنی پڑے گی اور پہلا رنز فیاض کے خاتے میں ایک پھنچ گل لائن پہلے اور کا کیل شروع ہو چکا ہے کیونکہ ایک گین ہو چکی ہے سید محمد سامنا کریں گے کافی مشکل صورتحال میں تھی تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم مگر حفیظ نے ذمہ داری کے ساتھ بیڈنگ کی اور اپنی ٹیم کو اس مشکل سے نکالا اور یہاں پر ایک سو ستاسی رنز کا ٹارگیٹ پہل جیسا ٹارگیٹ کڑا کیا ہے اس دوران جاراللہ گین کی ایج اور گین جائے گی باؤنڈری کے باہر پہلے سلپ میں گین باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز ایج لگی سید محمد کی اور گین سلپ میں سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز تو پہلا چونکہ پانچ پانچ گل لائن پانچ دو گین دے ہو چکی ہے جاراللہ بی بولنگ کے نشان پہ واپس جا رہے ہیں ایک سو ستاسی رنز کے تاقب میں فیاض اور سید محمد نے ہی نیز کا آغاز کیا ہے جاراللہ لمبا رنب ہے دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا کہ ان کی سید محمد کو اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے وہاں پر فیلڈر موجود بائیس خان انہوں نے کہ ان کو فیلڈ کیا مگر رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ چھے پہ پہنچ گیا ہے پانچ گل لائن ایک سو ستاسی رنز کے تاقب میں چھے پہ پہنچ گیا ہے بغیر کسی نقصان کے پہلے اور کی تین گیندیں ہو چکی ہے یہ پانچ گل لائن کی سائیڈ ہے دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے امپائر کو کراس کیا کہ ان کی فیاض کو آف اسٹم سے باہر گین گین کو کٹ کرنا چاہتے تھے فیاض بیٹھوے گین آئی ویکٹ کی پر محمد زیب کی گلاوز میں فیاض بیٹھوک سناخوش فیاض سامنا کریں گے جاراللہ کا جاراللہ نے دوڑنا شروع کیا تھیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی فیاض کو اس دفعہ فیاض عجیب و غریب انداز سے اس گین کو کھیلنا چاہتے تھے خوش قسمت رہے کہ گین ویکٹ برا کر نہیں لگی گین نے بلے کا اندرونی کنار آ لیا پہلے اور کا کیل جاری ہے پانچ گیندے ہو چکی ہے چھے فیاض نے تین گیندوں کا سامنا کیا ہے ایک اور سید محمد نے دو گیندوں کا سامنا کیا ہے پانچ رنس پر کیل رہے ہیں دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے تھیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی فیاض کو ایج اور ہی جائے گی باؤنڈری کے باہر ایک مرتبہ پھر پہلے سلپ میں گین گئی اور کافی تیز گئی گولک کی طرح گئی ہے اور گین باؤنڈری لائن کے باہر چار رنز اس چوکے کے ساتھ اور مکمل ہوا پہلے اور کا کیل مکمل ہو چکا ہے دس پانچ گل لائن بغیر کسی نقصان کے پانچ بنائے ہیں فیاض نے اور پانچ ہی کی سکور پر کیل رہے ہیں سید محمد چار گیندوں کا سامنا کیا ہے فیاض نے پانچ بنائے ہیں دو گیندوں کا سامنا کیا ہے پانچ نظر پر کیل رہے ہیں سید محمد زید کو بولنگ کے لئے طلب کیا ہے سید محمد سامنا کریں گے زید نے دونڈا شروع کیا دوسری عور کے لئے زید کو طلب کیا ہے تیز ویم پار کو کراس کے گیند کی سید محمد کو ایج لگی ہے دیکھتے ہیں کہ روک پائیں گے یا نہیں مگر گیند کافی تیز اور باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز آج سید محمد کی ارادے کچھ اس طرح لگ رہے ہیں جارہانہ موڑ میں وہ نظر آ رہے ہیں ابھی تک دو چوکے لگائے ہیں تین گیندوں کا سامنا کیا ہے نو رنز پر کیل رہے ہیں چودہ پہ پہنچ گیا ہے پنچ گل لائن بغیر کسی نقصان کے زید اپنی بالنگ کے نشان پہ مڑے فیل ترتیب دینے میں مصروف ہے کپتان حفیظ کیونکہ عبد الرحمان آج نہیں کہل رہے ہیں ان کا بیٹا بھی نہیں کہل رہے ہیں اس دوران زید آئے گین کی اچھی گین اس گین کو آہستہ سے کہلنے کی کوشش کی تھی سید محمد نے گین ان کے جسم پر لگنے کے بعد سامنے رہ گئی رنز بنانے کا موقع نہیں موٹر سیکل ایکسیڈنٹ میں وہ لوگ بچ گئے ہیں پر زخمی ہو گئے ہیں اور آج کے میچ سے وہ باہر ہے میرے اندازے کے مطابق عبد الرحمان کا جو بیٹا ہے زیاہ وہ تو ٹرنیمنٹ سے بھی باہر ہو گیا ہے عبد الرحمان جو ہے وہ فٹ نظر آ رہے ہیں دوڑنا شروع کیا زید نے امپائر کو کراس کیا گین کی سید محمد کو بہا خوبصورت اس ٹوک شاید نے ہلکی سی دوڑ لگائی مگر گین کی رفتار کافی زیادہ اور اس دوران گین باؤنڈری لائن کے باہر چلے گئی ہے چار رنز اس چوکے کے ساتھ تیرہ پہ پہنچ چکے ہیں سید محمد دوڑنا شروع کیا زید نے تھیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی سید محمد کو اس دفعہ اس گین کو نکال لے میں کامیاب ہوئے دیکھتے ہیں فیلڈر گین کے پیچھے ایک رنز بنا دوسرے رنز کے لیے واپس مڑے اور دوسرا رنز بھی مکمل کر چکے ہیں تیسرے رنز لینے کی کوشش میں ہے اور تیسرا رنز بھی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں سید محمد اور فیاض تو ان تین رنزوں کے ساتھ سکور پہنچا اکیس دوسرے آور کی چار گین دے ہو چکی ہے اکیس پنگو لائن بغیر کسی نقصان کے پاور پلے ہیں دو فیلڈر دائرے کے باہر ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں سید محمد اور فیاض دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں زید اپنی بولنگ کے نشان پہ تیار کرے ہیں ابھی تک گیارہ رن دیئے ہیں چار گین دے کروائی ہیں گیارہ رن دیئے ہیں دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی فیاض کو اس دفعہ اس گین کو ایسا سے کیلنے میں کامیاب ہوئے زید نے اپنی جن پر خود فیل کی تو یہ رہی ڈاٹ بول زید اس حور میں آخری بار ابھی تک گیارہ رن دے چکے ہیں دوڑنا شروع کیا زید نے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی فیاض کو اس دفعہ اس گین کو ایسا سے کیلنے میں کامیاب ہوئے تو یوں اور مکمل ہو چکا ہے دو اوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے پنج گل لائن ایک سو ستاسی رنز کے تاقب میں اکیس رنز بنائے ہیں بغیر کسی نقصان کے سنگل ہو چکا ہے بغیر کسی نقصان کے ہیلومٹ نقصان کے لètres دق وجین ہے چل کر کے لئے پتے نہیں لگئے او کانو بگباش دんگے و سرد ماغٹ ہیلومٹ پڑھ کے لئے مصلا پاگیتاو ہیلومٹ خود خود آہو دو ماجد کا نا ایک مرتبہ پھر جاراللہ کو طلب کیا ہے اس سے پہلے ایک عبر کیا ہے جاراللہ نے دس رن دیئے ہیں ان کے حصے میں کوئی وکڈ نہیں آئی کیونکہ دون اوپنر میدان میں موجود ہیں فیاض اور صحت محمد صحت محمد نے چھ گندوں کا سامنا کیا ہے سولہ رنز پر کھیل رہے ہیں اس سے پہلے ایک عبر کیا ہے دس رن دیئے ہیں دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے تیز ہوئے امپار کو کراس کیا گین کی سید محمد کو پھل کرنا چاہتے تھے سید محمد بیٹھوے خوش قسمت رہے کہ گین میڈل سٹم پر آگر نہیں لگی گین آئی وکٹ کیپر کے گلاوز میں اکیس تیسرے اوور کا کیل شروع ہو چکا ہے سلپ کو ہٹا دیا گیا ہے بلکل ترلمن باؤنڈری پر فیلر کو کڑا کر دیا گیا ہے کیونکہ سید محمد کھٹ کرنا جانتے ہیں اس لئے ان کو فیلر بلکل پانڈری لائن کے اوپر ایک فیلر کو کڑا کیا ہے اس دوران دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے تیز ہوئے امپار کو کراس کیا گین کی آف اسٹم سے باہر گین اور اس دفعہ وائٹ ہو جائے گی محمد عاصف نے اپنے دونوں ہاتھ پیلائیں اس بات کا اشارہ کی یہ وائٹ اور اس وائٹ کے ساتھ اسکور پہنچا بائیس بڑا زبردست مقابلہ ہے جو ٹیم جیتے گی وہ ڈبل اسیم فائنل کے لئے جائے گی بڑا گرام شاہین کی ٹیم پہلے سے موجود ہے دوڑنا شروع کیا جاراللہ نے اور رنپ میں ان کو مسئلہ واپس اپنے بولنگ رنپ پہ جا رہے ہیں بائیس پنچ گل لائن بغیر کسی نقصان کی آج بہت ہی اندہ بیٹنگ کی حفیظ نے ایک سو دو رنز کی انیس کے لئے اس سے پہلے فیاض نے کافی اچھی پالنگ کی تھی مگر فیاض کے امیدوں امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے اور اس دفعہ میس پیلنگ زید کی جانب سے اور گین بانڈری لائن کے باہر چار رنز بڑا خوبصورت اس ٹوک سید محمد کا اس چوکے کے ساتھ اسکور پہنچا چھبیس چھبیس پہ پہنچ چکا ہے پنچ گل لائن بغیر کسی نقصان کے چھبیس چھبیس جارولہ اس عبر میں تیسری بار ابھی تک پندرہ رن دے چکے ہیں دولنا شروع کیا تیز ہوئے امفار ککراس کے گین کی سید محمد کو اس گین کو آہستہ سے کہلنے میں کامیاب ہوئے سید محمد ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کی ساتھ اسکور پہنچا ستہ ایسا تیسرے اور کی تین گیندے ہو چکی ہیں ستہ ایسا یعنی پندرہ گیندوں پر ابھی تک ستہ ایس رنز بنائے ہیں مرگرو ویڈیو شیئر کئے زمنگ پیج لائک کئی جی کیڑی بڑھ اگرام دا پیج لائک کئی ویڈیو زمنگ شیئر کئی دولنا شروع کیا جارولہ نے امفار ککراس کے گین کی فیاس کو اس دفعہ بڑا خوبصورت اس ٹوک فیاس کا گین جائے گی باؤنڈری کے باہر چار رنز اس چوکے کے ساتھ اسکور پہنچا اکتیس اکتیس پہ پہنچ چکا ہے پنچ گل لائن بغیر کسی نقصان کے اور فیاس پہنچے نو پر نو گیندوں کا سامنا کیا ہے سید محمد نے اکیس کے اسکور پر کھیل رہے ہیں آج سید محمد کافی مختلف کھیل رہے ہیں کیونکہ ریکوائیڈ آج سید محمد کافی محمد کافی محمد کافی محمد دوسری رنز کے لئے واپس بڑے اور دوسرا رن بھی آسانی کے ساتھ مکمل کیا ہے بہت ہی اندہ فیلڈنگ ظہور کی جانب سے اپنی ٹیم کے لئے یقینی دو رنز بچائے ہیں سکور پہنچا ان دو رنزوں کے ساتھ تین تیس فیاض نے بھی ڈبل فگر کراس کر دیا ہے گیارہ پر پہنچ چکے ہیں عابد کچھ سمجھا رہے ہیں جاراللہ کو ابھی تک بائیس رن دیا ہے جاراللہ نے پہلے اور میں دس اور اس اور میں ابھی تک بارہ رن دے چکے ہیں ایک گین کروانا باقی ہے اور فیاض ہٹ گئے ہیں جاراللہ ایک بردبا پھر اپنی بولنگ رنب پر وہ واپس جا رہے ہیں فیاض سامنا کریں گے جاراللہ کا دو رنہ شروع کیا جاراللہ نے ہمپائر کو کراس کیا گین کی فیاض کو اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود حفیظ جو کہ آج اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور آج بہت ہی اندہ انیز کے لئے ہے حفیظ نے ایک سو دو رنز کی انیز ترپن گیندوں کا سامنا کیا ٹیم کافی مشکلات میں تھی اور وہاں سے اس مشکل گڑی سے اپنی ٹیم کو نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے محمد ان کے ساتھ اور ستاسٹھ رنز کی کروشل پارٹنشیپ ان دونوں کے درمیان تو ایک سو چیاسی رنز بنائے مقررہ بیس اور میں نو وکٹو کے نقصان پر ایک سو ستاسی رنز کا ٹارگٹ ملا ہے زید لکی ہے بولر اور ان کے سامنے بیٹسمن ہے چون تیسر چون تیسر چون تیسر جب اللہ ہواس کیلے لگا فیاض سامنا کریں گے فیاض سامنا کریں گے جو کہ بارہ رنز پر کھیل رہے ہیں آج فیاض کافی سلو کھیل رہے ہیں اور ان کے برقص سید محمد آج تیسر تیسر کھیل رہے ہیں نو گیندوں پر بائیس ند بنائے ہیں نو گیندوں کا سامنا کیا ہے فیاض نے اور بارہ رنز پر کھیل رہے ہیں اٹ اٹارہ گیندوں کا کھیل ہو چکا ہے زید محمد ایک مرتبہ پھر دوڑنا شروع کیا ہمپار کو کراس کیا گیند کی فیاض کو اس دفعہ اس گیند کو نکالنے میں کامیاب ہوئے فیاض رنز دینا چاہتے تھے مگر قریبی فیلر موجود انہوں نے گیند کو فیل کیا رنز بنانے کا موقع نہیں زید اللہ کی اپنی مولنگ کے نشان پر واپس جا رہے ہیں شاہد تا کیج لانے کیا شاہد تا کیج لانے کیا کیج لانے کیا دوڑنا شروع کیا زید اللہ کی نے تھیز ہوئے امپار کو کراس کیا گیند کی فیاض کو بہت ہی اندہ گیند اس گیند کو کھڑے کھڑے کلنے کی کوشش کی تھی فیاض نے بیٹ ہوئے گیند آئی وکٹ کیپر کے گلاوز ہوئے تو یوں یہ بھی رہی ڈاٹ پاور پلے ہیں اس کے بعد دو آور پاور پلے کے باقی رہ جائیں گے فیاض سامنا کریں گے زید کا زید نے دوننا شروع کیا تیز ہوئے امپار کو کراس کیا گیند کی فیاض کو اس دفعیس گیند کو نکالنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر موجود مگر میس فیلڈنگ ایک بنا دوسرے اندھ کے لئے جلدی کرنی پڑے گی فیاض کو اور اپنے کریز میں پہنچ چکے ہیں تو ان دو رنزوں کے ساتھ سکور پہنچا چھتیس چھتیس فیاض پہنچے چھوڑا زید اپنے بولنگ کے نشان پہ واپس جا رہے ہیں ابھی تک تین گیند نے کروائی ہے اچھی بولنگ کر رہے ہیں زید دوننا شروع کیا زید نے تیز ہوئے امپار کو کراس کیا گیند کی فیاض کو یہ گیند سلو رہی زید کی ڈیسیف ہو گئے فیاض گیند آئی وکیٹ کیپر کے گلاوز میں چھتیس چھتے اور کا کیل جاری ہے دوننا شروع کیا زید نے تیز ہوئے ہیں امپار کو کراس کیا گیند کی فیاض کو اس گیند کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے وہاں پر فیلڈر موجود باعث خان انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا فلنس بنانے کا موقع نہیں سکور بدستور چھتیسا بھی تک اچھی پالنگ کی ہے پہلے اور میں گیارہ اور اس اور میں ابھی تک دو رنس خرچ کیے ہیں زید نے چھتیسا زید اس عور میں آخری بار دوننا شروع کیا تیز ہوئے ہیں امپار کو کراس کیا گیند کی فیاض کو اس دفعہ اس گیند کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہتھیار ڈال دیئے ہیں فیلڈر نے اور مکمل ہو چکا ہے چالیس کیونکہ گیند کافی تیز تھی جارولہ نے کوشش کی مگر پھر وہ سلو ہو گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گیند باؤنڈری کے باہر جائے گی ایک سو چیاسی رنز بنائے ہیں مقررہ بی سور میں تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم نے نو وٹو کے نقصان پر ایک سو ستاسی رنز کا ٹارگٹ ملا ہے اور ابھی تک چھار اوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے دس کے عصد سے رنز بنا رہے ہیں چالیس کے سکور پر کیل رہے ہیں چالیس مجموعی سکور ہے اٹارہ کے سکور پر کیل رہے ہیں فیاض پندرہ گیندوں کا سامنا کیا ہے اور سید محمد اکیس رنز پر کیل رہے ہیں نو گیندوں کا سامنا کیا ہے باولنگ میں تبدیلی عابد کو پانچ ویور کے لئے طلب کیا ہے جاراللہ کی جگہ عابد کو باولنگ کے لئے طلب کیا ہے دو اشاریہ دو کیا سے سرنز بنانے ہوں گے دوڑنا شروع کیا عابد نے ہم پاہر کو کراس کیا گیند کی اس دفعہ اس گیند کو کیلے میں کامیاب ہوئے جلدی کرنی پڑے گی اور اس اسنا میں رنز مکمل کیا شاید کی توڑی سی سوچ تھی اس کا فائدہ اٹھایا فیاض اور سید محمد نے اس ایک رنز کی ساتھ سکور پہنچا اکتالیس عابد اس سور میں دوسری بار دوڑنا شروع کیا تیزوے ہم پاہر کو کراس کے گیند کی فیاض کو بلا خوبصورت اس ٹوک فیاض کا گیند بانڈری کے باہر چلی گئی چار رنز اس چوکے کے ساتھ سکور پہنچا پنتالیس فیاض پہنچے بائیس پاور پلے کا برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں فیاض اور سید محمد پنتالیس فیاض سمجھداری کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹارگٹ کافی زیادہ ہے دوڑنا شروع کیا آپ اتنے ہم پاہر کو کراس کیا گیند کی فیاض کو اور راؤٹ قرار دے دیا ہے شجاہ نے فیاض کو البیڈبلیو کی اپیل اور شجاہ کی انگلی فضا میں بلند تو پہلا نخصان فیاض سترہ گیندے کیل کر بائیس رنز بنانے کے بعد عابد کی گیند پر البیڈبلیو آوٹ ہو کر پاویلین واپس نیا بیٹسمن ماجد کیلنے کے لیے ماجد دے کا سوکتے ہیں اوزیر کیلنے کے لیے آئے ہیں ون آف دی بیسٹ بیٹسمن ہے اوزیر ڈسٹرک بٹا گرام کے آج دیکھتے ہیں ان کے ٹیم کے لیے ریکوائیڈ ہے دیکھتے ہیں کہ اوزیر کیا کرتے ہیں بس خبری لیے اوزیر سامنا کریں گے عابد کا عابد نے چھوکا کھانے کے بعد کمبیک کیا اور وکٹ حاصل کی جس وکٹ کی تلاش تھی دورنا شروع کیا عابد نے ہم پائر کو کراس کیا گین کی اس گین کو ہیستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے اوزیر تو ان کا یہ پہلا رنز ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ اسکور پہنچا چھیالیس ایک وکٹ کے نقصان پر سید محمد سامنا کریں گے عابد نے دورنا شروع کیا عابد نے پائر کو کراس کیا گین کی سید محمد کو ایک ایک مرتبہ پھر خوش قسمت رہے سید محمد کے گین وکٹو پر آ کر نہیں لگی بیٹوے گین آئی وکٹ کی پر کے گلاوز میں تو پانچ ویور کی پانچ گیندے ہو چکی ہے چیالی سا تاکوٹ ڈالفن کے خلاف پنچ گل لائن کا سکور ایک وکٹ کے نقصان پر توڑنا شروع کیا عابد نے امپار کو کراس کیا گین کی سید محمد کو اس دفعہ بھی اس گین کو کٹ کرنا چاہتے تھے گین قریب میں رہ گئی تو یوں پانچ اوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے چیالیس ایک وکٹ کے نقصان پر چیالیس چیالیس بالنگ میں تبدیلی بائیس خان کو طلب کیا ہے میڈیم فاس بالنگ کرتے ہیں بائیس خان بائیس خان پاور پلے کا یہ آخری اور ہیں دوڑنا شروع کیا ہم پاہر کو کراس کیا گین کی سید محمد کو اس دفعہ کٹ کیا ہے اوزیر تھے بیٹسمن ایک رنز بلانے کا موقع اس ایک رنز کی ساتھ اسکور پہنچا سینتالیس چھے چکے لگائے ہیں وہاب ریاض کے اوپر افتخار چاچو نے آفیس ٹم سے باہر گین اس دفعہ وائیڈ کا اشارہ مل چکا ہے وائیڈ تھے باہر میں اس وائیڈ کے ساتھ اسکور پہنچا اٹھالیس سار بائیس خان آئے گین کی اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیلے میں کامیاب ہوئے سید محمد بائیس خان اپنے مولنگ کے نشان پہ تیار کرنے ہیں مولے امپائر کو کراس کیا گین کی سید محمد کو اس گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے مگر گین ظہور کے ہاتھ میں نہیں آئی اگر ظہور کے ہاتھ میں آتی تو یقینی طور پر مشکل میں ڈال سکتے تھے کیونکہ ظہور بہترین فیلڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے بائیس خان آئے گین کی عزیر کو اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے عزیر بائیس خان نے اپنی گین پر خود فیلڈ کی سکور پہ دستور ایک فکیٹ کے نقصان پر شجاع کی اس فیصلے سے کافی ناخوش نکائی دے رہے تھے فیاز بائیس خان آئے گین کی آفستم سے باہر گین اور اس دفعہ بھی وائٹ ہو جائے گی امپائر شجاع الرحمن کا اشارہ کی یہ وائٹ اور اس وائٹ کے ساتھ پچاس رنس مکمل ہو چکے ہیں پنچ گل لائن کا سکور ہے پچاس ایک وکٹ کے نقصان پر چیسنگ پہ جا رہی ہے پنچ گل لائن کی ٹیم بائیس خان آئے گین کی ازیر کو ایک مرتبہ پھر اس گین کو کٹ کرنا چاہتے تھے ازیر بیٹھوے گین آئی پکٹ کی پر کے گلاوز میں چھے بالنگ کی ہے ابھی تک بائیس خان نے چار رنگ دیئے ہیں ازیر سامنا کریں گے بائیس خان کا اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیل لے میں کامیاب ہوئے تو یوں پاور پلے مکمل ہو چکا ہے چھے آوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے ازیر آرسید محمد کریس پر موجود ہے واحد وکٹ گری ہے پینتالیس کے سکور پر اور ابھی تک چار رنز کی پارٹنشپ ہو چکی ہے ایک سو چیاسی رنز بنائے مقررہ بیس سورز میں ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ تاکوڈ ڈالفن کی ٹیم سو تک پہنچنے میں ان کو کافی مشکلات تھی مگر بہت ہی اندہ مردی میدان کا کردار ادا کیا حفیظ نے ایک سو دو رنز کینیس کے لیے اور ان کا برپور ساتھ دیا محمد نے جو کہ ستہ سٹرنز کی یہ کروشل پارٹنشپ اپنی ٹیم کی پوزیشن کو ایک سو ستاسی تک لے جانے میں وہ کامیاب ایک سو چیاسی تک لے جانے میں کامیاب ہوئے عابد کو ایک مرتبہ پھر طلب کیا ہے اس سے پہلے ایک عبر کیا ہے چیرن دے کر ایک وکیٹ ان کی حصے میں آئی فیاس کی وکیٹ عابد کی حصے میں آئی تھی عابد اپنے بولنگ کے نشان پہ تیار کریں ہیں ان کے سامنے بیٹسمن ہے سید محمد دورنا شروع کیا عابد نے ہم پاہر کو کراس کیا گین کی اس دفعہ اس گین کو کلنے کی کوشش کیتی سید محمد نے بیٹھوے گین آئی وکیٹ کیپر کے کلاوز میں گرین گراؤنڈ کوزا بانڈا شگئی کوزا بانڈا کا یہ گراؤنڈ آج موسم کافی ٹرنڈ ہے اسمان پہ بادل کئی بھی سورج نظر نہیں آ رہی اس دوران عابد آئے گین کی اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیلے سید محمد رنز بنانے کا موقع نہیں کیونکہ گین عابد کے ہاتھ میں آئی عابد اپنی مولنگ کے نشان پہ واپس مڑے مالا لڑا مالا لڑا عابد اس عور میں تیسری بار دھوڑنا شروع کیا عابد نے تھیز ہوئے امپار کو کراس کے گین کی سید محمد کو ایج لگی ہے ایک رنز بنا دوسری رنز کے لیے جانا چاہتے تھے مگر سید محمد کافی سستی سے پہلا رنز مکمل کرتے ہیں مگر اس ایک رنز کے ساتھ اسکور پہنچا ایک کیا ون اور سید محمد فیاس کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑے سے وہ ڈیفنس سیف موٹ میں آگئے ہیں کیونکہ وکٹ گوانا نہیں چاہتے ہیں پنچ گل لائن کی ٹیم دوڑنا شروع کیا عابد نے ہمپار کو کراس کیا گین کی اوزیر کو اس دفعہ گین کو حصہ سے کیلے میں کامیاب ہوئے ہیں ہلکی سی میس فیللنگ اور اس کا برپور فائدہ اٹھایا سید محمد اور اوزیر نے اس ایک رنز کے ساتھ اسکور پہنچا عابد اس عور میں پانچ بھی بار دوڑنا شروع کیا تیزوے ہمپار کو کراس کے گین کی سید محمد کو بڑا خوبصورت سٹوک سید محمد کا گین دو ٹپے کانے کے بعد باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز اس چوکے کے ساتھ اسکور پہنچا چھپن چھپن پنچ گل لائن ایک وکٹ کے نقصان پر اس عور میں آخری بار ابھی تک بارہ رنز دے چکے ہیں یہ ان کا دوسرا عور ہے دوڑنا شروع کیا تیزوے ہمپار کو کراس کے گین کی اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے سید محمد تو یوں سات عوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے چپن پنچ گل لائن ایک وکٹ کے نقصان پر چپن چپن سات عورہ آٹھ اشاریہ دو سفر کے عوصد سے رنز بنا رہے ہیں پنچ گل لائن کی ٹیم واحد وکٹ گری تھی محمد را کے بارے ہیں محمد کو بولنگ کیلئے طلب کیا ہے لے گئے سپینر ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بولنگ کرتے ہیں ریکوائیڈ پنچ گل لائن کی محمد اپنے بولنگ کے نشان پر تیار کرے ہیں چوٹا سا رنب ہے لیکس پین بولنگ کرتے ہیں آئے گین کی پہلی گین اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے ازیر شاید کافی دور کرے تھے اس اسنا میں ایک رنز مکمل کیا دونوں بیٹسمنوں نے تو اس ایک رنز کے ساتھ اسکور پہنچا ستاون سید محمد انیس گیندوں پر اٹائیس رنز پر کیل رہے ہیں اور ازیر نے ابھی تک سات گیندوں کا سامنا کیا ہے چار رنز پر کیل رہے ہیں محمد آئے گین کی اچھی گین بہت ہی اندہ گین اس گین پر بیٹسمن گین آئی ویکٹ کیپر کے گلاوز میں سپینر کو کیلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ بھی ہے اور کافی گریپ گریپ ہوتی ہے اچھی گین تھی محمد کی ایک مرتبہ پر اس گین کو دفاعی انداز سے کیلنے میں کامیاب ہوئے سید محمد محمد خان آئے گین کی سید محمد کو اس گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے مگر اپنی گین پر خود فیل کی محمد نے تو یوں یہ بھی ڈاٹ رہی پنج گل لائن کی ٹیم کو ڈاٹ کیلنے سے پرہیز کرنا ہوگا اگر رنز چیز پہ وہ جاتے ہیں تو یقیناً ان کو رنز بنانے ہوں گے محمد آئے گین کی اس دفاع اس گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے مگر سیدی فیلڈر کی ہاتھ میں گئی بہت ہی اندہ فیلڈنگ محمد اس اور میں پانچوی بار آئے گین کی سید محمد کو بیٹوے سید محمد تو یوں آٹھ اوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے ستاون ایک وکٹ کے نقصان پر اٹھالیس گیندوں پر ستاون رنز بنائے ہیں پنج گل لائن کے بیٹس مینوں نے ایک مرتبہ پھر پائیس خان کو طلب کیا ہے اچھی بالنگ کی محمد نے اپنی پہلے اور میں ایک رن دیا بہت ہر کے اندوں پر ایک سو تیس رنز بنانے ہوں گے نو وکٹے ہاتھ میں ہیں بالنگ جاری رکھیں گے بائیس خان اس سے پہلے ایک عبر کیا ہے چار رن دے کر کوئی وکٹ ان کے حصے میں نہیں آئی بائیس خان نے دوڑنا شروع کیا ہمپائر کو کراس کیا گین کی اس زیر کو آف اسٹم پر یہ گین دی گین کو پل کرنا چاہتے تھے اس زیر بیٹھوے گین آئی وکٹ کیپر کے گلاوز میں بائیس خان آئے گین کی اس زیر کو اس دفعہ اس گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود عابد انہوں نے گین کو فیلڈ کیا مگر ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کی ساتھ سکور پہنچا اٹھا ون نوے اور کا کیل شروع ہو چکا ہے اٹھا ون پنچ گل لائن ایک وکٹ کے نقصان پر بائیس خان آئے گین کی ساتھ محمد کو اس گین کو ہیستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے ایک رنز بنا دوسری رنز کیلئے جانا چاہتے ہیں آؤٹ ہو جائیں گے عزیر آؤٹ ہو جائیں گے عزیر بہت ہی شاندار ترو حافیز کی سی دی آئی وکٹ پر لگی اور اس طرح دوسرا نقصان ڈنجر مین عزیر آؤٹ پانچ رنز بنانے کے بعد نو گیندوں کا سامنا کیا عزیر نے رن آؤٹ ہو کر پاویلین واپس جا رہے ہیں پہلے رنز میں سستی اور ان کا خامیازہ بکت نہ پڑا عزیر کے روپ میں تو دوسرا نقصان اٹاون کے سکور پر آؤٹ ہونے والے بیٹسمن عزیر پانچ رنز بنانے کے بعد حافیز کی ترو پر ڈاریک ترو پر آؤٹ ہو کر پاویلین لوٹ چکے ہیں اور اب ٹیم کے کپتان محمد سمی کیلنے کے لیے آئے ہیں اٹاون محمد سمی آئے ہیں سید محمد سامنا کریں گے بائیس خان کا دوڑنا شروع کیا بائیس خان نے امپائر کو کراس کیا گین کی سید محمد کو اس دفعہ بیس گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود ظہور انہوں نے گین کو فیلڈ کیا اس ایک رنز کے ساتھ سکور پہنچا بائیس خان آئے گین کی سمی کو اس دفعہ اس گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے شاید سے ہلکی سی میس فیلڈنگ اس دوران ایک رنز مکمل کیا اس ایک رنز کے ساتھ ساٹھ پہ پہنچ گیا ہے بائیس خان ہم پائر کو کراس کیا گین کی اس دفعہ اس گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے بڑا خوبصورت سٹوک گین دو فیلڈروں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز کافی دیر کے بعد یہ چوکہ دیکھنے کو ملا ہے اس چوکے کے ساتھ سکور پہنچا چون سٹھ نو آوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے ایک گین باقی ہے اور مکمل ہو چکا ہے تو نو آوروں کا کیل مکمل ہو چکا ہے ایک سو چون سٹھ چون سٹھ چون سٹھ نو آور چیہ سٹھ کے اندے ایک سو تائیس رنز چیہ سٹھ ایک سو تائیس چون سٹھ نو ایک مردمہ پھر محمد خان کو طلب کیا ہے اس سے پہلے ایک آور کیا ہے ایک رنز دیا دیا ہے اور کوئی وکیٹ ان کے حصے میں نہیں آئی محمد سمی سامنا کریں گے محمد خان آئے گین کی سمی کو بہت ہی اندہ گین بل جڑائی تھی وکیٹ کیپر محمد زیب نے مگر امپار محمد آصف نے نفی میں سارا ہلایا محمد اپنے مولنگ کے نشان پہ تیار کرے ہیں چوٹا سرانب امپار کو کراس کیا گین کی سمی کو اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیلے میں کامیاب ہوئے فیلڈر کافی دور ہے دوسرینز کے لئے جلدی کرنی پڑے گی اور اس دوران اپنی کریز میں واپس پہنچ چکے ہیں سید محمد مس انڈسٹاننگ سید محمد اور محمد سمی کے درمیان فائدہ اٹھانے میں نہ کام رہے فیلڈر اگر تھوڑی سی تیز ہوتی تھی یقینی طور پر سید محمد کینیز کا خاتمہ ہوتا آہ بالکل جی حافظ گیم کر لینا ایک سو چھاسی رنز بنائے مقرر بیس اور میں نو ویکٹو کے نقصان پر ایک سو ستاسی رنز کا ٹارگٹ ملا ہے ابھی تک نو آور اور دو گیندوں کا کیل ہو چکا ہے بین سٹ پنچ گل لائن دو ویکٹو کے نقصان پر محمد آئے گین کی اس دفاع اس گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود حفیظہ دوسرین کے لئے جلدی کرنی پڑے گی اور ہلکی سی میس پیڑلنگ سے فائدہ اٹھایا محمد سمی اور سید محمد نے اندورنزوں کے ساتھ اسکور پہنچا ستہ سٹھ دو ویکٹو کے نقصان پر محمد آئے گین کی کافی فلائٹ دے رہے ہیں محمد خان مگر سید محمد گین کو کیلنے سے قاسر رہے گین آئی ویکٹ کیپر کے کلاوز میں محمد خان آئے گین کی اس دفاع کیلنے کی کوشش کی تھی سید محمد نے محمد خان آئے گین کی سید محمد کو اس دفاع اس گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر گین کے پیچھے آئے انہوں نے گین کو فیلڈ کیا ایک رنز بلانے کا موقع تو یوں ہاف اور اختتام پذیر ہوئے دس سورس کا کیل مکمل ہو چکا ہے اٹھا اٹھا سٹھ پنج گل لائن دو وٹوں کے نقصان پر ساٹھ گیندوں پر ایک سو انیس رنز کی ضرورت ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے بابو سے میں بلکڑ لے ہاں 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 کوئی میسج لے کر آیا ہے فیاض منیجمنٹ کی طرف سے کیسے ماں خوش 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 شاہ ایک مرتبہ پھر بائیس خان کو طلب کیا ہے بائیس خان نے اسے پہلے دو اور کیا ہے گیار آراندے کر کوئی ویکٹ ان کے حصے میں نہیں آئی پالنگ کافی اچھی کر رہے ہیں بائیس خان ان کے سامنے بیٹسمن ہے سید محمد اب سے ایک بیٹسمن کو تھوڑا سے چانس لینا چاہیے اچھی گین بہت ہی اندہ گین اس گین کو کڑے کڑے کیلنے کی کوشش کی تھی سید محمد نے سید محمد سامنا کریں گے بائیس خان کا بائیس خان آئے گین کی سید محمد خان کے ہاتھوں میں تو یوں بتیس گیندوں پر بتیس رنگ بنانے کے بعد سید محمد پویلین واپس تیسرا نقصان پنچ گل لائن نیا بیٹسمن ماجد کرنے کے لیے آئیں پویلین سے نمدار ہو چکے ہیں ماجد دا نا خوشو تیجے قبولنے شما نسان که فردنے پر جللائن یا تا کوت دل سلید دا خبر ادا نا ابا السادات سنکل السادات میں چاوگرد دا ماجد کرنے کے لئے آئے ہیں بائیس خان بائیس خان نے دوڑنا شروع کیا ہمپائر کو کراس کیا گین کی ماجد کو اس دفعہ اس گین کو کٹ کیا ماجد نے فیلڈر وہاں پر موجود محمد خان جو اس سے پہلے کیج لیا تھا سید محمد کا ابھی تک اچھی پالنگ کر رہے ہیں بائیس خان دوڑنا شروع کیا بائیس خان نے ہمپائر کو کراس کیا گین کی اس دفعہ اس گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے وہاں پر فیلڈر موجود انہوں نے گین کو فیلڈ کیا مگر ایک رنس سے نہ روک پائے اس ایک رنس کے ساتھ اسکور پہنچا انہتر محمد سمی سامنا کریں گے بائیس خان اپنے بولنگ کے نشان پر مولے ہمپائر کو کراس کیا گین کی سمی کو بلا خوبصورت سٹوک سمی کا مگر وہاں پر فیلڈر موجود حفیظ کافی دور سے آئے اور بہت ہی شاندار کیج لے کر آؤٹ کر دیا ہے محمد سمی کو چوتہ نقصان پنچ گل لائن کی ٹیم مشکلات سے دو چار انہتر کے سکور پر محمد سمی بھی ساتھ چوڑ گئے ہیں کیچ لیا حفیظ نے بولرت بائیس خان اس عورے میں دو وٹے حاصل کی ہے بائیس خان نے ابھی تک ایک رنس دیا ہے اور دو وٹے ان کی حصے میں آئی ہے پہلے سید محمد اور اس کے بعد محمد سمی ڈاکٹر مجیب کیلنے کے لئے آئے ہیں پیج لائک کہیں مرگرو ویڈیو شیئر کہیں ایک سو ستاسی ٹارگٹ ہے جی ہٹاسی نہیں دے ستاسی پنچ گل لائن کی ٹیم مشکلات سے دو چار ہیں اور تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم نے اب سک کا سانس لیا ہوگا کیونکہ ازیر سمی اور فیاز آؤٹ ہونے والے بیٹسمنٹ اور ان کے ساتھ سید محمد دیا اس دفعہ از گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے چھل قدمی کے انداز میں سے رنز مکمل کیا ڈاکٹر مجیب نے تو اپنا ایک آنکولا سکور پہنچا ستر گیار آور کا کیل مکمل ہو چکا ہے ستر چھون گیندوں پر ایک سو سترہ رنز کی ضرورت ہے اس میج میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے بظاہر ناممکن لگ رہا ہے پر ناممکن نہیں ہے کیونکہ چھون گیندوں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر مجیب اور ان کے ساتھ ہے ماجد یہ وہ جوڑی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاٹ کہلنا مشکلات پیدا کر سکتی ہے محمد خان آئے گیند کی ڈاکٹر مجیب کو ایک مرتبہ پھر وہاں پر موجود حفیظ اور بلا خوبصورت کیج ڈاکٹر مجیب ایک رنز بنانے کے بعد محمد خان کی گین پر کیج دے بیٹے حفیظ کو تویو پانچ ہوا نقصان ستر کے سکور پر پہلے چھے میں پنتالیس بغیر کسی نقصان پہ اور اب ستر پہ پہنچ گئے ہیں پچیس رنز کے اندر پانچ وکٹے گوائی ہیں پنچ گل لائن کی ٹیم نے گیارہ اوورس کا کیل مکمل ہو چکا تھا محمد خان اب بالنگ کرنے کے لئے آئے اپنی پہلی گین پر وکٹ حاصل کی اور اب نیا بیٹسمن بدر کیلنے کے لئے آئے ہیں بدر آئے ہیں سٹرائک لیں گے محمد خان آئے گین کی بدر کو اس گین کو آہستہ سے کیلے ہیں اپنی گین پر خود فیل کی ابھی تک اچھی بالنگ کر رہے ہیں یہ ان کا تیسرا اور ہے ابھی تک پانچ رن دیئے ہیں اور ایک وکٹ ان کے حصے میں آئی ہے محمد خان آئے گین کی بدر کو اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے تو یوں اب پانچ گل لائن کی ٹیم مشکلات سے دو چار ہے یہاں سے چار اٹھتی گا نا کہ پانچ رن دیئے ہیں لگسٹم سے باہر گین وائٹ بھی رہی اور باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز پہلے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن فیاض اس کے بعد آؤٹ ہونے والے بیٹسمن اوزیر اور پھر محمد سمی اور اس کے بعد سید محمد اور آخری آؤٹ ہونے والے بیٹسمن ڈاکٹر مجیب جو کہ ایک رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے تھے محمد خان آئے گین کی فلائٹڈ گین اور گین کو کیلے میں کامیاب سیدھے شاید کے ہاتھ میں اور یہ بدر بھی آؤٹ چھٹا نقصان چھٹا نقصان بنگل لائن کی ٹیم اب لڑکڑا گئی ہے نیا بیٹسمن شاید کیلنے کے لیے آئے ہیں اور شاید نے کیچ لیا ہے تو یقینی طور پر یہ میچا تاکوٹڈ ڈالفن کی ٹیم جیت جائے گی کیونکہ شاید نے کیچ لیا تھا اور شاید عمومی طور پر کیچز میں کافی کمزور ہے آج کیچ لیا بہت ہی اندہ کیچ لیا اور محمد خان کے حصے میں آئی دوسری بکٹ پنچ گل لائن کی چھے وکٹے گر چکی ہے اور اب شاید کو بیڈنگ کے لیے بیج دیا گیا ہے ساتھوے نمبر پر شاید کیلنے کے لیے آئے ہیں ہاتھوے نمبر محمد خان آئے گین کی شاید کو اس دفعہ اس گین کو آہستہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے راز لینا چاہتے تھے مگر ماجد نے منع کیا اپنے پاؤں پہ کل ہاری ماری ہے پنچ گل لائن کے ٹیم نے کیونکہ اتنی پور فیلنگ کی تھی گراؤنڈ فیلنگ ان کی پہلے فیاز نے بہت ہی اندہ بالنگ کی مگر ساتھ نہیں دیا فیلرز نے فیاز نے اپنے کوٹے کے چار آور مکمل کیے تھے جس میں تقریباً پندرہ رنز دے کر ان کے حصے میں آئی تھی پانچ وکٹے مگر اس کے بعد آدھی ٹیم پچاس کے اسکور پر گری تھی اور اس کے بعد محمد خان اور حفیظ کی شاندار پارٹنشپ کی بدولت اسکور پہنچا ایک سو چھیاسی پہ چیتر پنچ گل لائن چھے وکٹوں کے نحسان پر ماجد اور شاہد کریس پر موجود ہے اڑھ تالیس کے اندوں کا کیل بار تو اس ایک رنز کی ساتھ اسکور پہنچا ستتر سیونٹی 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 بائیس خان آئے گین کی ماجد کو الپی ڈبلیو کی اپیل کر رہے تھے بائیس خان مگر امپائر شجاو ریمان کی طرف سے اشارہ محصول ہو چکا ہے کہ گین لگ سٹم کو مس کر رہی تھی تو کوئی نقصان نہیں بائیس خان آپ نے بولنگ کے نشان پر مڑے امپائر کو کراس کیا گین کی اس دفعہ گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے وہاں پر فیلڈر موجود انہوں نے گین کو فیلڈ کیا رنز بنانے کا موقع نہیں سکور پدستور ستتر اگر یہاں سے رنز نہیں بنیں گے تو پنج گل لائن کی ٹیم کو مشکلات ہوگی بائیس خان آئے گین کی اس دفعہ اچھی گین بائیس خان کی بہت ہی اندہ بولنگ کی ہے بائیس خان نے چھوڑا رنز بھی تک دیئے ہیں اور دو وکٹے ان کے حصے میں آئی ہے دولنا شروع کیا بائیس خان نے امپائر کو کراس کی گین کی ماجد کو اس گین کو حصہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود ظہور انہوں نے گین کو فیلڈ کیا تو یوں بائیس خان نے اپنا کوٹا مکمل کر لیا ہے چار آور میں پندرہ رنگ دے کر دو وکٹے ان کے حصے میں آئی سکور دے جی اوناسی محمد خان تین آور کیے ہیں گیارہ رنگ دے کر دو وکٹے ان کے حصے میں آئی ہے ماجد سامنا کریں گے محمد آئے گین کی اس گین کو حصہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے محمد ہی کی جانب انہوں نے گین کو فیلڈ کیا آرہنز بنانے کا موقع نہیں زیاہ زیاہ لیے گا ہوسا تھا تچاہی پہ موٹسیکل جا اے گا بیٹری پندر پرشان پا دی اس دفاعید گین کو کیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں ماجد ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ اسکور پہنچ اسی محمد خان آئے گین کی اس دفاع فل کیا گین گئی باؤنڈری کے باہر شاید کے بلے سے اس چکے کے ساتھ اسکور پہنچا پچاسی اس چکے کے ساتھ تھا محمد آئے گین کی اس دفاع اس گین گوہشتہ سے کیلنے میں کامیاب ہوئے شاید ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ اسکور پہنچا چی آسی ایک سو ایک رنز کی ضرورت ہے بیالیس گیندوں چھتیس گیندوں کا کیل باقی رہ گیا ہے چھتیسے ایک سو ایک دو سولہ اشاریہ آٹھ سولہ اشاریہ آٹھ کی احساس سے رنز بنانے ہوں گے چھے اشاریہ ایک چار کی احساس سے رنز بنانے ہوں گے چھے وکٹیا گر چکی ہے چھے اشاریہ آٹھ کے احساس سے رنز بنانے ہوں گے چھے اشاریہ ایک سو ایک رنز کی ضرورت ہے اس مجھ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عابد کو طلب کیا ہے اس سے پہلے دو آور کیے ہیں عابد نے بارہ رنز دے کر ایک وکٹ ان کے حصے میں آئی ہے دوڑنا شروع کیا آپ اتنے تیز ہوئے امپار کو کراس کا گین کی شاید کوئی دفعہ بڑا خوبصورت سٹوک شاید کا فریلر چیز کر پائیں گے یعنی ہی مگر گین کافی تیز اور اس دوران باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز اس چوکے کے ساتھ اسکور پہنچا نوے نوے پہ پہنچ گیا ہے اور شاید نے ہاتھ کولنا شروع کر دیا ہے سات گیندوں کا سامنا کیا ہے تیرہ رنز پر کھیل رہے ہیں جس میں ایک چکا اور ایک چوکا شامل ہے ماجد نے ابھی تک دس گیندوں پر تین رنز بنائے ہیں دوڑنا شروع کیا آپ اتنے تیز ہوئے ہیں پارک اکراس کے گین کی اس دفعہ الوڈیو کے اپیل کر رہے ہیں مگر محمد آصف نے نفی میں سر ہلایا اور عابد پوچھ رہے ہیں چونتیس گیندوں پر ستانوے رنز کی ضرورت ہے اس میج میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے پیٹنگ میں اور اب فیلڈنگ میں تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم نے بہت ہی اندہ اندہ فیلڈنگ ان کی گراؤن فیلڈنگ ہے ایک رنز بنا دوسرے رنز کے لیے واپس پڑے اور دوسرا رن بھی مکمل کر چکے ہیں ہلکی سی میس فیلڈنگ ظہور کی جانب سے دو رنز کا موقع ملا اور ان دو رنزوں کے ساتھ سکور پہنچا بانوے دوڑنا شروع کیا آپ اتنے ہم پارکو کلاس کیا گین کی اس دفعہ اس گین کو آشتہ سے کہہ لے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود حفیظ انہوں نے گین کو فیلڈ کیا اس ایک رنز کے ساتھ سکور پہنچا تریانوے دوڑنا شروع کیا آپ اتنے تیز ہوئے ہم پارکو کلاس کیا گین کی ماجد کو بڑا خوبصورت اسٹور گین محمد خان کے دونوں پاؤں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنز اس کے ساتھی سو رنز مکمل ہو چکے ہیں ایک سو تین نوے رنز کی نوے نوے نکلے ایک سو تین شکر نوے دگر رنز چھو راس تاسردلتا سکور کرد بڑھ دیا سکور نوے دی انامہ سکور دگر دیا سو سکورد 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 ten GEORGE upرامس me تو سکورد سکورد 1 تیس گیندوں پر چوراسی رنجز کی ضرورت سولہ اشارہ آٹھ وی او ستر برقرار ہے بولنگ میں تبدیلی ایک مرتبہ پھر زید کو طلب کیا ہے میچ ستازو ٹیم خراب کر دوڑنا شروع کیا زید نے اس سے پہلے دو اوور کیا ہے زید نے سترہ رنگ دے کر کوئی ویکٹ ان کے حصے میں نہیں آئی آئے گین کی بڑا خوبصورت سٹوک شاید کا گین باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنجز اس چوکے کے ساتھ سکور پہنچا ایک سو ساتھ آج سید محمد کافی جانہانہ موڈ میں نظر آ رہے تھے پہلے چھے گیندوں پر سولہ رنگ بنایتے ہیں اور اس کے بعد نو گیندوں پر بائیس اور اس کے بعد بتیس گیندوں پر بتیس رنگ بنانے کے بعد وہ آؤٹو کر پویلین کپ کے لوٹ چکے ہیں اس کے بعد تین بیٹسمن اور آؤٹو چکے ہیں شاید سامنا کریں گے زید کا زید نے دونڈا شروع کیا امپائر کو کراس کے گیند کی شاید کو بلا خوبصورت سٹوک گیند جائے گی باؤنڈری کے باہر اس دفعہ حفیظ دیکھتے رہ گے اور گین باؤنڈری لائن کے باہر جا کر گری ہے چہرنز اس چکے کے ساتھ اسکور پہنچا ایک سو تیرہ ایک سو چودہ ایک سو چودہ شاید بارہ گیندوں پر ابھی تک چھبیس رنز پر کل رہے ہیں جس میں دو بلندو بالا چھکے بھی شامل ہیں زید کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اب پریشر میں ہے زید ینگ فاس پولر ہیں دیکھتے ہیں کہ پریشر کو کس طرح ہینلل کرتے ہیں تیرہ اشارہ تین کے عوصت سے اب رنز بنانے ہوں گے دوڑنا شروع کیا زید نے تیز ہوئے امپائر کو کراس کے گیند کی اس دفعہ ایک اور خوبصورت سٹوک اور یہ بھی جائے گی باؤنڈری کے باہر چھے رنز ایک اور چکا شاید کے بلے سے اس چکے کے ساتھ سکور پونچا ایک سو بیس ایک سو بیس اب رنز چاہیے ستا سٹھ گیند ہے اٹھائیس سو بیس اس دفعہ بیٹو اشاہد گینائی وکیٹ کیپر کے گلاوز میں گار بارو پچیس گیندو پر ستا سٹھ رنز کی ضرورت زید زید اپنی بولنگی نشان پر باسٹ پاتی شو باسٹ پاتی شو ایک سو پچیس باسٹ رنز پاتی چو بیس گیند دی چو بیس باسٹ ایک سو ستاس ستاسی ٹارگٹ باسٹ چو بیس گیند باسٹ ایک مرتبہ پر عابد کو طلب کیا ہے اس سے پہلے تین عور کیے ہیں چو بیس باسٹ شاید سامنا کریں گے آج بہت ہی جارہانہ فارم میں ہے اس سے پہلے تین عور کیے تھے عابد نے انتیس رن دے کر ایک وگٹ ان کے حصے میں آئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس عور میں کیا کرتے ہیں دوڑنا شروع کی عابد نے ہم پھائر کو کراس کا گیند کی فلٹاس یہ رہی بیمر نو بول کا اشارہ مل چکا ہے عابد کے ہاتھ سے گیند پسل گئی اور یوں بیمر رہی تو اس بیمر کے ساتھ نو بول کے ساتھ اسکور پہنچا ایک سو چھبیس والے عابد اپنی بولنگ کے نشان پہ ملے فری ہیٹ ہے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے امپار کو کراس کیا گیند کی شاہد کو اس دفعہ اس گیند کو کیلے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ سکور پہنچا ایک سو ستائیسا ایک رنز بنا دوسرے رنز کے لیے واپس بڑے اور دوسرا رن بھی آسانی کے ساتھ مکمل کیا ہے تیسرے کے لیے دوڑ پڑے ہیں مگر کریز میں واپس پہنچ چکے ہیں ماجد یہ وہی کہانی تو ہرارہے ہیں تاکوٹ ڈالفن کے پلئر تاکوٹ ڈالفن کے پلئر وہی کہانی تو ہرارہے ہیں جو کہانی اس سے پہلے پنج گل لائن کی ٹیم نے بنائی تھی وہ سکرپ بنایا تھا اور اس پہ ابھی عمل درامت وہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک حفیظہ باؤنڈری کے اوپر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں باقی فیلڈر جو ہے وہ بلکل نروس ہے ایک سو انتیس سا دوڑنا شروع کیا عابد نے تیزوے امپائر کو کراس کے گین کی ماجد کو سلو گین اور اس طرح آؤٹ ہو جائیں گے ماجد آؤٹ ہو جائیں گے وکیٹ کیپر نے کیچ لیا تو یوں ساتوہ نقصان سلو ڈیلوری اور اس کو پڑھنے میں ناکام رہے ماجد یوں ساتوہ نقصان پنج گل لائن ایک سو انتیس سات وکٹو کے نقصان پر چودہ کے اندوں پر پندرہ رنز بنانے کے بعد ماجد پاویلین لوٹ چکے ہیں اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسد پٹان کو بیچ دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس مشکل گلی سے اپنی ٹیم کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اٹھا ون رنز کی ضرورت ہے اس کے بعد اٹھارہ گیندوں کا کیل باقی رہ جائے گا pہنچ کہ اس کے بعد مستید مقصین جو اگر سب اور امیارتنا شہر ہیں دل رائطا ہمانے دل مالا زیاد ہے نیو نوان آسد کئی بیڑنگوں تھی نہیں ہر دو مران د کوئیamy ہر مات نخکاری سب این بیڑنگوں پیدا کرکٹ سے پتہ لگی کرکٹ سے پتہ لگی نا یو آور جو آوری دیجار اللہ شو اسد پتان سامنا کریں گے آج اعزاز کی جگہ وہ ٹیم میں کیل رہے ہیں کی کوئی اعزاز کچھ مصروفیات کی وجہ سے کراچی میں ہے اور آج پنج گل لائن کی ٹیم میں اسد پتان کیل رہے ہیں دوڑا شروع کیا عابد نے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی اس دفعہ اس گین کو کیلنے کی کوشش کی تھی اسد نے گین صحیح طرح پہلے پر نہیں آئی عابد نے اپنی گین پر خود فیل کی تو یو ڈاٹ بول بیس گیندوں پر اٹاون رنس کی ضرورت ہے اس میج میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پنج گل لائن کی ٹیم کو تاکوٹ ڈالفن کو تین وکٹے درکار ہے ایک مرتبہ پھر سلو ڈیلوری اور اس کو پڑھنے میں ناکام رہے اسد گین آئی وکٹ کی پر محمد زیب کے گلاوز میں عابد اس عمر میں آخری بار امپار کو کراس کیا گین کیا سد کو ایج لگی ہے ظہور وہاں پر فیلڈر انہوں نے گین کو فیلڈ کیا تو یوں اٹارہ گیندوں پر ستاون رنس کی ضرورت ہے اس میج میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک سو تیس پہ پہنچ چکا ہے انیس سو ست انیس کے احسد سے رنس بنانے ہوں گے جاراللہ کو طلب کیا ہے شاید اور اسد کریس پر موجود ہے اس سے پہلے دو عور کیا ہے جاراللہ نے یہ ان کا تیسرا عور ہے تائیس رن دیا ہے کوئی وکٹ ان کے حصے میں نہیں آئی سب سے اچھی بالنگ کی باعث خان نے اور ان کا پرپور ساتھ دیا محمد خان نے جاراللہ نے دوننا شروع کیا ہمپار کو کراس کیا گین کی اسد کو اس دفعہ بیٹ ہوئے اسد دا گین آئی وکٹ کیپر کے گلاوز میں سترہ گیندوں پر ستاون رنس کی ضرورت تھا سترہ ستاون دوننا شروع کیا جاراللہ نے تیس ہوئے ہمپار کو کراس کیا گین کیا اسد کو اس دفعہ اس گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر وہاں پر موجود ایک رنس بلانے کا موقع اس ایک رنس کے ساتھ اسکور پہنچا ایک سو اکتیس ایک سو اکتیس چھپن رنس سولہ گیندوں کا کیل باقی رہ گیا ہے کوئی معجزہ ہی بچا سکتی ہے پنج گل لائن کی ٹیم کو ورنہ تاکوٹ ڈولفن کی ٹیم میرے اندازے کی مطابق سولہ گیندے ابھی بھی باقی ہے مگر پوزیشن ان کا کافی مستحقم ہے دوڑنا شروع کیا ہمپائر کو کراس کیا گین کی سلو گین اور صحیح نصیحت کیا ہے گین کو باؤنڈری پار پہنچا دیا ہے ایک ٹپک آنے کے بعد گین باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی ہے چار رنس اس چوکے کے ساتھ اسکور پہنچا پینتیس اور شاید پہنچے بیالیس پر اٹارہ گیندوں کا سامنا کیا ہے بیالیس رنس پر کیل رہے ہیں واحد کامیاب بیٹسمن شاہد جنہوں نے گراؤنڈ کے چاروں اطراف شاندار اسٹوک کیلے کیلے ہیں اور ابھی تک کریس پر موجود ہے جاراللہ اس حور میں چھوتی بار تیزوے امپائر کو کراس کیا گین کی شاہد کو یہ جائے گی باہر چھے رنس اس چکے کے ساتھ اسکور پہنچا ایک سو اکتالیس ایک سو اکتالیس اگر شاہد کیل جاتے انیس گیندوں پر ابھی تک ان تالیس رنس بنائے ہیں شاہد نے آج بہت ہی اندائنیس کیلی ہے مگر کافی لیٹ کیا ہے شاہد کو اور ان کا خامیازہ بکتیں گے پنچ گل لائن کی ٹھیم شاہد سامنا کریں گے جاراللہ کا جاراللہ نے دونڑنا شروع کیا تیزوے امپائر کو کراس کیا گین کی شاہد کو لیگسٹم سے باہر اور اس دفعہ وائٹ ہو جائے گی اس وائٹ کے ساتھ اسکور پہنچا ایک سو بیالی شاہ رنس چاہیے چھیالیس گیندے ہیں چھوڈا رنس چاہیے چھیالیس گیندے ہیں چھوڈا دیکھتے ہیں کہ آہ پینتالیس چاہیے سوری پینتالیس رنس چاہیے گیندے ہیں چھوڈا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتی ہے جاراللہ نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے امپائر شجاور ریمان کو کراس کے گین کی سلو گین اور اس دفعہ اس گین کو نکالنے میں کامیاب ہوئے حفیظ وہاں پر فیلڈر انہوں نے گین کو فیلڈ کیا ایک رنز بنانے کا موقع اس ایک رنز کے ساتھ سکور پہنچا ایک سو تریالیس چوالیس رنز کی ضرورت ہے اس کے بعد بارہ گیندوں کا کیل باقی رہ جائے گا تیرہ گیندوں پر چوالیس رنز کی ضرورت پنج گل لائن کی ٹیم کو ایک سو تریالیس سا پنج گل لائن سات وکٹو کے نقصان پر اسد سامنا کریں گے اگر اس گین پر چھکا یا چوکا لگتا ہے تو یقینی طور پر تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم پریشر میں آ جائے گی اگر ڈاٹ کرتے ہیں تو یہ فائدہ ڈالفن کی ٹیم کو جائے گا گین کی اس دفعہ اس گین کو انچا کیلے ہیں عابد گین کے نیچے دیکھتے ہیں کہ کیچ لینے میں کامیاب اور ہو گئے ہیں اسد پٹان آوٹ ہو گئے ہیں پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے آٹوہ نقصان پنج گل لائن اور سابر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سابر آ رہے ہیں دو ہالے ہیں تک ہم رکھے آج میں گا گا جا اسو ڈوڈ پڑھ لینکے دیگہ سو دول لے بارہ پر لکھ سدھے مولی بیٹھ مخواہ مولی بیٹھ پڑھا مولی بکڑھ پڑھ پڑھ مولی وہاں مولی باڑ کھند ہو پڑھ مولی ڈوڈ پڑھ مولی بارہ مولی لکا کھامیاب بارہ کے اندو پر چوالیس رنز کی ضرورت ہے بائیس کی عوصت سے رنز بنانے ہوں گے یہاں پر مشر فیاض جمال خان پہنچ چکے ہیں سی پیک پیکڑے ہیں شاید اٹھالیس کے انچاس کے سکور پر کل رہے ہیں بیس گیندوں کا سامنا کیا ہے زید ہے بولر بیس گیندوں کا سامنا کیا ہے شاید نے انچاس کے سکور پر کل رہے ہیں آج بہت ہی اندائنیس کے لیے ہے مگر کوئی بھی بیٹسمن ان کے ساتھ جم کرنا کل سکا آٹھ وٹے گر چکی ہے اور کافی لیٹ آئے ہیں شاید کو کافی لیٹ بیج دیا ہے دوڑنا شروع کیا زید نے ہمپائر کو کراس کے کین کی شاید کو بڑا خوبصورت سٹوک مگر اتنی ہی شاندار فیلنگ کا مظاہرہ ایک رنج بنا دوسری رنج کے لیے جلدی کرنی پڑے گی سابر اور دوسرا رنج بھی مکمل کر چکے ہیں جی جی وائے جی وائے جی عبدالفناس بہین دے پچاس رنج مکمل کر لیا ہے شاید نے اکیس گیندوں پر پچاس رنج مکمل کر چکے ہیں دوڑنا شروع کیا زید نے ہمپائر کو کراس کے گین کی شاید کو سلو گین اور اس دفعہ دو کا دینے میں کامیاب ہوئے اکیابن کے سکور پر کل رہے ہیں ایک سو پین تالیس دس گیندوں پر بیالیس رنج کی ضرورت ہے دوڑنا شروع کیا زید نے تھیز ہوئے امپائر کو کراس کے گین کی شاید کو بڑا خوبصورت سٹوک شاید کا گین بانڈری لائن کے باہر جا کر گریے چیرنز اس کے ساتھی پچاس رنج ایک سو پچاس رنج مکمل ہو چکے ہیں پنچ گل لائن کے چھتیس رنج چاہیے آٹھ گیندوں کا کیل باقی رہ گیا ہے ہٹ نہ نو گیندوں نو گیندوں کا کیل باقی رہ گیا ہے نو گیندوں پر چھتیس رنج کی ضرورت ہے زید نے دوڑنا شروع کیا تھیز ہوئے امپائر کو کراس کے گین کی شاید کو کٹ اس دفعہ شاید وہاں پر موجود ایک رنج بنانے کا موقع اس ایک رنج کے ساتھ سکور پہنچا ایک سو باون پینتیس رنج کی ضرورت ہے آٹھ گیندوں کا کیل باقی رہ گیا ہے آٹھ گیندوں پر پینتیس رنج چاہیے اس میج میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سابر سامنا کریں گے اور آج یہ بھی ذہن سے باہر ہے کہ سابر کو کیوں پیچھے رکھا سابر ہنہار پلئر ہے کسی بھی وقت میچ کا پانسہ پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج سابر کو نوے نمبر پر پیچھ دیا گیا ہے زیدہ دو گیندیں باقی ہے پینتیس رنج کی ضرورت ہے ایک سو باون آٹھ وکٹو کے نقصان پر زیدہ نے دوننا شروع کیا ہم پائر کو کراس کیا گین کی سابر کو اچھی گین بہت ہی اندہ گین اس گین پر بی ٹو اے بیٹسمن گین آئی وکٹ کیپر کے گلاوز میں یو بال پادشو جی سات گیندوں پر پینتیس رنج کی ضرورت ہے اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوننا شروع کیا زید نے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا گین کی سابر کو ایج لگی ہے فیلڈر وہاں پر موجود ایک رنج بنانے کا موقع تو یوں زید کا کوٹہ مکمل ہو چکا ہے چار آور میں انچاس رنج دے کر کوئی وکٹ ان کے حصے میں نہیں آئی چھے گیندوں پر چونتیس رنج کی ضرورت ہے پانچ چکے اور ایک چوکا کر لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہاں پر پنگو لائن کی ٹیم یہ میچ جیت جائے گی مگر ناممکن دکائی دے رہی ہے کیونکہ سابر اور شاید کریس پر موجود ہے پر گیندے کافی کم ہے سابر اور شک شاید میں یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آج بہت ہی اندہ بیڈنگ کی اور یہاں پر مشرف فیاض جمال خان گراؤنڈ پونٹ چکے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے طرف سے بی ایس ایل کے منیجمنٹ کی طرف سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تعریفی پروگرام ان کے لئے رکھا گیا ہے دونوں ٹیموں کے کلاری لائن اپ ہو جائیں گے اور فیاض جمال خان ان سے مسافہ کریں گے سوڑے پڑی پوڑا الباغسن آجی چھے گھندوں پر چونتیس رنج کی ضرورت ہے یقینی طور پر یہ میچ تاکوٹ ڈالفن کے حق میں جا چکی ہے اور آہستہ آہستہ کراؤڈ واپس جانا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میچ تقریباً ختم ہو چکا ہے سوڑے پڑی 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 اگر جا جا افتخار ہوگا انچاس چار اوار انچاس چونتیس باتی دی شاید بھائی افسوس کا اظہار کیا شاید نے چونتیس رنس چاہیے چھے گئے اندوں پر شاید 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 آج ہمارے وزیری قیل یعنی پنجاب کے وزیری قیل کے اوپر وہاب ریاض جو کہ وزیری قیل ہیں ان پر چھے چکے لگائے ہیں چاچا افتخار نے اور کل ہمارے ٹی ایس ایل تاکوٹ میں ایک ویچ ہوا ہے جس میں الیاس عرفی منٹل نے چھے چکے لگائے ہیں اور ایک عمر میں چھوالیس رنس خرچ کیے تھے عمر نواب نے عمر نواب بنی چھوالیس رنس جاور کی عمر نواب بنی منٹل پشپر چکے جاراللہ اپنے بولنگ کے نشان پر تیار کرے ہیں چھے گیندوں پر چونتیس رنس کی ضرورت اٹھاون کے سکور پر کل رہے ہیں دوڑا شروع کیا ہم پارک اکراس کے گیند کی سلو گیند اور اس دفعے گیند کو نکال لے میں کامیاب ہوئے مگر فیلڈر وہاں پر موجود رنس نہیں لیا شاید نہیں یوں پانچ گیندوں پر چونتیس رنس کی ضرورت ہے اور اب یہ میچ تقریباً فنج گل لائن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے پانچ گیندوں پر چونتیس رنس کی ضرورت ہے جاراللہ اپنے بولنگ کے نشان پر مڑے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے ہم پارک اکراس کیا گیند کی سلو گیند اور اس گیند کو اونچا کیلے ہیں ایک مرتبہ پھر حافیظ گیند کے نیچے اور اس طرح نوان اخصان آؤٹ ہونے والے بیٹسمن شاید جو کہ چوبیس پچیس گیندوں کا سامنا کیا اٹھاون رنس بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے جاراللہ کا شکار بنے اور یہ تیسرا کیچ لیا ہے حافیظ نے اب نیابیٹسمن سلمان شاہین اسلام شاہین اسلام شاہین ہے یہ تاکوٹ سے ان کا تعلق اور پنگل لائن کو اس دفعہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جی پتہ لگی دللہ عدل خانوی کیا پتہ نو میں تین گیندوں میں نے چون تیسران دی پتہ لگی دللہ اسلام شاہین سامنا کریں گے جاراللہ کا ایک سو ترپن نو وکٹو کے نقصان پر جاراللہ آئے گین کی سلو گین اور اس گین کو اونچا کے لے فیلڈر گین کے نیچے اور یوں کیج لے لیا ہے تو اس طرح انیز سمٹ گئی ہے ایک سو ترپن کے سکور پر آل آؤٹ ہو چکے ہیں اندیس اشاریہ تین گیندوں کا کیل ہو چکا تھا یوں تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم نے اس میچ میں تین تیس رنز سے کامیابی حاصل کر لی ہے اور اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم کو اور ہارڈ لک پنجگل لائنز اچھا کے لیے پنجگل لائن مگر ہار گئی تاکوٹ ڈالفن کی ٹیم آج یہ میدان ان کے لیے سجادہ کیونکہ وہ جیت گئے ہیں اور آج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سلیبریشن آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اگر موسم نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار حافظ ساڈالا ساهب ساڈالا زندہ س dor رغم سادہ سر بار سدہ چکڑی دوال سادہ سراغے